ہیلو دوستو میں ایکس مسلم سپارکس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل آج پھر میں نے غالب صاحب کو اپنے چینل پر دعوت دی ہے کیونکہ ایک سوال من میں گونج رہا تھا اور وہ سوال ہائپو تیٹیکلس کوششن ہے لیکن اس کا ہماری تاریخ سے اور ہمارے فیچر سے ایک کہرہ اس کو تعلق بھی کہہ سکتے ہیں سنبند بھی کہہ سکتے ہیں تو اس پر بات میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی نے کی ہو اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کوششن کی طرف جاؤں میں آپ صاحب سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ غالب صاحب اپنے چینل پر بہت ہی انفیمیٹیو ویڈیوز لے کر آ رہے ہیں ریگولر بیسس پر ویڈیوز لے کر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹریم یارڈ پر تقریباً ہر دوسرے دن لائیو بھی آپ کو بیٹھے نظر آئیں گے ان کے چینل پر جائیں ان کو سبسکرائب کریں ان کو سپورٹ کریں ان سے کوششن کریں تو ان کے چینل کا لنک آپ کو میرے پن کمنٹ میں مل جائے گا ان کو جائیے سپورٹ کیجئے غالب صاحب بہت شکریہ آدھاب سپارٹکس تھانکس فور ہیونگ می اور تھانکس فور ریکمینڈنگ می چینل تو بات شروع کریں آپ پھر آج پھر ہم کرتے ہیں بات میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو سنتا ہوں تو وہ اکثر ذکر کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کا جب آپ مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے من میں ایک خواہش بھی ہے ایک سوال بھی ہے اور ان کی ایک کچھ حدیثیں بھی نکال کر لاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا غلبہ ہوگا پوری دنیا پر سب کانٹیننٹل مسلموں کو دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک غزوہ ہند کا کیڑا بھی ہے یہ کیڑا باقی مسلمانوں میں تو اتنا ایگزیس نہیں کرتا لیکن یہ ان لوگوں میں زیادہ ہے خاص طور پر جو سیلٹ ایشین مسلم ہیں لیکن میرا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہاپو تھرٹیکلی لیٹس ازیوم کہ دنیا پر اسلام غالب آ جاتا ہے اسلام کا جھنڈا لہرہ آ جاتا ہے تو وہ دنیا کیسی ہوگی اگر اس دنیا کو ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو ہم شروع کریں گے مدینہ کی ریاست سے تھوڑا سا مجھے اجازت نہیں بولنے کی اب مدینہ کی ریاست جو تھی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں مدینہ بیسکلی ایک کمین گاہ قسم کی جگہ تھی اس لیے مدینہ کو کیپٹل بنایا گیا تھا اپنی اس ریاست کا کیونکہ مدینہ کے آس پاس سارے ٹریڈ روٹس جو تھے اس کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے وہاں سے چاروں طرف جا کے اٹیک کر کے کاروان لوٹے جاتے تھے اور واپس آکے وہ کر دیا جاتا تھا اب قرآن کی طرف اگر دیکھیں تو مدینہ کا جو پورشن ہے وہ بہت اگریسیو پورشن ہے وہاں کہیں پر کوئی پیس والی آیت آپ کو شاید ہی کہیں پر کوئی مدینہ والی جو صورتیں ہیں ان میں ملے اس کے بعد آپ محمد مر جاتا ہے خلافت راشدہ شروع ہو جاتی ہے ابو بکر کا ٹائم دیکھ لیں ریدا وارز دیکھ لیں پہلا فتنہ دیکھ لیں پھر چار میں سے تین خلیفے قتل ہو جاتے ہیں آگے چل کے آپ یہ اسلام پھیلتا پھیلتا پورے اگلے چار سو سال جو انہوں نے کرسچن کے ساتھ کیا جو باقی دنیا کے ساتھ کیا اس کو آپ دیکھ لیں وہ کتنا ایک پیس وال تھا میں تھوڑا سا جمپ کرتا جاؤں گا مجھے زیادہ ان ڈیٹیلز بتانی کی ضرورت نہیں ہے ویورز بھی جانتے ہوں گے آپ بھی ہسٹری پڑی ہوئی ہے میں صرف ایک چھوٹا سا خلاصہ دینا چاہتا ہوں ایک امیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی کیا ہم واقعی اس دور کی طرف چلے جائیں گے یا واقعی ہمیں کہیں کوئی آمن کی صورت نظر آئے گی پھر افغانی امپائرہ آپ دیکھ لیں آپ سلطنت عثمانیہ دیکھ لیں پھر دلی سلطنت وہ قطب الدین سے شروع ہو کر جو آتی ہے کوئی تین سو سال انہوں نے گزارے ہیں دلی سلطنت نے گزارے ہیں ابراہیم لودی تک خون کی ندیاں بھائی گئیں مغلوں کا دور دیکھ لیں پھر جو افغانی تھے دورانی ہو گئے غزنوی ہو گئے عبدالی ہو گئے انہوں نے جو خون کی ندیاں بھائیں پاکستان کے ایریاز میں پھر ہندوستان میں آ کر اور آس پاس کے ایریاز میں جو کچھ انہوں نے کیا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کا پوائنٹ آف یو جاننا تھا کہ ایک مسلم امپائر اگر ہپو ترٹکلی سپوس کریں کہ دنیا پہ اسلام کا جھنڈا غالب آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دنیا کیسی ہوگی ذرا ہمیں بتائیے اچھا بیسیکلی تو اب یہ ایک ہائپر تھرٹیکل کوسٹن ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں مگر ہم اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا کیسے نہیں ہو سکتا ہم ایک وقت کو ہمارے باس دو صورتیں ہیں ایک پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی اسلامی حکومت ہو اور اس کے ہی نیچے سب کو چل رہا ہے ٹھیک ہے مگر میں اس کے بعد دوسری صورت پہ ہم گا جو کہ بیسیکلی اگر ایکچوالیٹی میں اس طرح کا خوش ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ دنیا میں فرض کرے کسی طریقے سے کوئی ایک ہی گلوبل خلافت آ جاتی ہے اور ساری دنیا میں اسلام آ جاتا ہے تو پھر ایک بہت بہت بیک وقت ٹرینڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ واپس دنیا پتھر کے زمانے میں چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ جتنا سائنٹیفک پراغرس ہے اس کو بند کر دیں گے مطلب یونیورسٹیز میں ایک حساب سے گر مولوی ہو کوئی خلیفہ آ جائے تو وہ کیا کرے گا وہ یونیورسٹیز میں کسی قسم کی بھی سائنٹیفک ایڈوکیشن یا ایسی ایڈوکیشن جو کہ کسی طرح سے بھی اسلام کے خلاف چاہتی ہے اس کو یہ بند کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ریسرچ میں کلچر بھی آپ کو دوبارہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اگر کسی بھی جہاں کوئی نون مسلم ہے یا ایون کے جو کہ خلیفہ ہے اس کے سیکٹ سے علاوہ بھی کوئی اور ہے تو وہ ان کو بھی شاید لوڈیا اور غلام بنا لیں پوری دنیا میں ایک ایسی قسم کی ٹوٹیلیٹیرین رجیم آئے گی جو کہ یہ کہے گی کہ اسلام اور ایک خاص فرقے کا اسلام ٹھیک ہے اگر سنی ہیں تو شاید وہ وہاں بھی سیلفی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اسلام برہلوی تو میرے خیال میں برہلویت تو صرف انڈیا پاکستان میں ہی اگزسٹ کرتی یا ملیشیا انڈونیشیا پھر ارب سارے کا سارا وہاں پہ پھر شیعوں کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا کہ شیعوں کو شاید اران اور اراف میں بہت زیادہ مار پڑے ترکی میں ٹھیک ہے یہ پوری ایک ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اب نہیں ہو سکتا کہ ایک عالمی خلافت جہا وہ قائم ہو جائے یہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک طرف شیعہ ہیں ٹھیک ہے شیعوں کی بھی پاپولیشن کافی ہے دنیا میں 20% کے قریب پر باقی یہ ہیں ٹھیک ہے تو ایک شیعہ سننی ہوگا تو رہے گی ایونکہ اگر آپ انڈیا پاکستان دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بریلوی دیوبندی وہاں بھی اور اہل حدیث والی ڈیوائیڈ جوہاں نظر آئے گی اہل حدیث وہاں بھی اور دیوبندی ایک طرف ہو سکتے ہیں بریلوی ایک طرف ہو سکتے ہیں فرض کریں اگر ہم سب کانٹینٹ سے شروع کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فرض کریں آج سے کوئی سو سال بعد یہ دنیا کو ایک ہائپو تھرٹیکل سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کو بریڈنگ کے ذریعے یہ قبضہ دنیا پر کر لیں گے اتنے بچے پیدا کریں کہ ایک وقت ایسا آئے کہ دنیا باقی کم بچے پیدا کر رہی اور پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ہو لیں تو پھر یہ کیا کریں گے انڈیا پاکستان میں اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا ان کے پاس ایک نیوکلئر سٹاک پائل ہوگا ٹھیک ہے اور پہلے پہل تو ایک بات ہو سکتی ہے کہ ان کی چائنہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر نیوکلئر وار ہوگی انڈیا پاکستان خاتم اور ساتھ ہی چائنہ بھی ختم تو ایک ہیپوٹیٹیکل سیچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ ہی ساری سیچویشن ختم ہو جائے فرض کرو کسی طریقے سے یہ چائنہ کو ڈیفیٹ کر لیتے ہیں چائنہ کسی اور وجہ سے ہی تب تک ڈی فرائگمنٹ ہو جاتا ہے پھر یہ اس پہ اگر قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر ادھر یہ اسلام پھیل جاتے ہیں زبردستی لوگوں کو اسلام پھیلائیں گے یورپ میں اگر سواب فرض کریں کوئر نئی سلطنت وہاں پہ بندے وہاں پہ بھی یہ لوگ بریڈنگ کر کر کہ آؤٹ گروہ کر جائیں اور ادھر قبضہ کر لیں کو سکسٹی پرسنٹ شفٹی پرسنٹ ان کی پاپولیشن ہو اور کوئی اسلامی جوہاں حکومت میں آجے تو وہ پھر کیا کرے گا باقی سب کو زبردستی اسلام قبول کرائے گا بلاسومی لاوز عورتوں کے حقوق ختم امریکہ میں بھی اس طرح ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا میں چار پانچ ایسے اسلامی سینٹرز ہوں گے جن کے پاس نیوکلئر سٹاک پائلز ہوں گی ٹھیک ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ایٹم ہم کو ایک بلکل پتاہا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کل میں نے ایسے جوک کہا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ میاں کا باد ہے ٹھیک ہے کہ کہیں بھی آپ چلا سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے آپس میں چلا دینے ہیں ٹھیک ہے جب انہوں نے آپس میں چلا دینے ہیں تو ایک نیوکلئر ونٹر والی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے دنیا میں بلینز آف لوگ مار سکتے ہیں مطلب مطلب ایک اور طرح کی قیامت ہو جو کہ اسلام کی لائیت قیامت ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں اچھا میں ایک چیز دیکھ رہا تھا آپ جب ذکر کر رہے تھے نا اس کو اس کی ساری ہائیلیٹس بتا رہے تھے اسلامی رجیم کی میرے ذہن میں ایک دم سے ایک سوال گیا ایک سوال کیا گیا ایک انسیڈنٹ گیا پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے جو میرے ویورز ہیں ان کو شاید اس چیز کی انفرمیشن نہ ہو پاکستان میں جو ٹیرگرزم کی ویو آئی تھی ٹوزازنٹو میں جو سٹارٹ ہوئی تھی یہ نائن الیون کے بعد ٹوزازنٹو میں جب پاکستان وار ان ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ دیا تھا تو پاکستان میں بہت زیادہ ریزسٹنس آمنے آئی تھی خاص طور پر پاکستان کے اپنے ہی پالے ہوئے طالبان کی طرف سے اور طالبان نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جس جو ان کا سیکٹیرین وائلنس بہت زیادہ ہوا چرچز کو بوم سے اڑایا گیا دوسرے فرقوں کی مسجدوں کو بوم سے اڑایا گیا اور تو اور جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوا وہ بچیوں کے سکول تھے بچیوں کے سکول تھے طالبان نے چار سو سے زیادہ بچیوں کے سکول صرف ایک پروونس میں بوم لگا کر اڑایا دیکھنا ہوئے ہیں یہ سکول سارے 2010 12 میں میں کپک میں کام کرتا رہا ہوں اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ سکول جس طرح سے بچیوں کے کیا انہوں نے بچوں کے بھی اڑا دی ہوئے تھے آخر کے بچوں کے اڑا دی بچوں کے بھی سارے سکول اڑا دی اسپتال اڑا دی اس میں سے وہ ایک ایک بچے نے سکول بچایا بھی تھا اتعزاز نام تھا اس بچے کا جس کو وہ سزاک پر باہر یا خودکش بوم بر آیا تھا تو اس نے اس کو ملالا کو گولیاں ماری گئیں کیونکہ وہ ملالا کیا لوگوں کو ملالا پر بہت زیادہ اتراز ہوتا ہے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں یار میرا سوال کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ملالا خاص طور پر پاکستانیوں کے لئے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو دیا کیا وہ ہمیں چون نہیں کرتی وہ اگر پاکستان کا ساری زندگی نام بھی نہ لینا تو بھی ہمیں اس سے گلائش اور شکوا نہیں کرنا چاہیے ہم نے اس کے ماتھے پر گولیاں مار کے بھیجا تھا اور ملالا فنڈ جب قائم ہوا تھا یہ لوگ بھول جاتے ہیں پاکستانیوں میں بڑی خوبی کہلیں یا خامی کہلیں کچھ بھی بھول بڑی جلدی جاتے ہیں ایک ملالا پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی تھی پوری دنیا کے سامنے اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ملالا فنڈ جب قائم ہوا تھا تو سب سے پہلی ڈونیشن ملالا فنڈ کی جس کنٹری کو گئی تھی وہ پاکستان کو گئی تھی وہ الگ بات ہے اس سے نہ تو کوئی سکول بنانا کچھ ہوا تو میرا کریں کریں آپ جی جی بولے بولے میں اسی طرف واپس آنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد تو پھر ہم وہی محمد کے دور میں یا پتھر کے دور میں چلے جائیں گے جہاں پر ہم سب نے جانا وہ ٹکھنے سے اوپر چلوارے ہیں اٹھائی ہوئی ہوں گی جس طرح مطلب طالبان نے اناؤنس کیا تھا کہ کوئی داڑی کا وہ ڈیزائن بنائے گا تو اس کو گولی مار دی جائے گی گولیاں ماریں بھی انہوں نے لوگوں کو تو مطلب بیسیکلی تو اگر آپ اس کو اسلامیک اس کو دیکھنا ہو ایمپائر کو تو اس کی دو موڈرن شکلیں ہمارے پاس سامنے ہیں ایک آئیس ایس 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 کی صورت میں ہیں اور دوسرا طالبان ہمارے تو ایک تو میں بات کروں بیسیکلی ہوگا کیا کہ یہ ساری کی ساری سچویشن ہے وہ بڑی خراب ہو یہ اس کو آپ اس طرح سے کہیں یہ اسلامیک لائپس ہوگا جیسے آپ کو کلائپس کہتے ہیں یہ اسلامیک لائپس ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ آئیں گے پھر یہ قیامت ایک برپا کر دیں گے اور پھر دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں رائے گا کوئی آپ کو جتنی ریگولیشن دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں ہیومن رائٹس کی سچویشن ہوگی ٹکنالوجیکل پروگریس ہوگیا ہے سب کچھ واپس جائے گا ملالا جیسے لوگ جو کہ کوئی تھوڑے بہت پروگریسیو لوگ ہیں ہمارے جیسے لوگ ان کو یہ ڈھونڈھونڈ کے ماریں گے یہ کسی کو بولنے نہیں دیں گے کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے ایک تھیوکریسی ہوگی پھر ایک دوسرا سسٹم بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ اگر تو فرض کریں ان کی حکومت کچھ سسٹین کرتی ہے تو پھر آپ کو وہ مغلوم والی صورت بھی ملے گی جس میں بڑے بڑے حرم بنائے جائیں گے جدر اندر لانڈیاں باندھوں گی عورتیں باندھوں گی جن کو یہ جو ان کی سیکس سلیوز ہوں گی جن کو یہ یوز کریں گے ٹھیک ہے ان کے حکمران اس طرح کے ہیں پھر دوسری بات کیا ہے کہ پھر وہ دوبارہ سے ایک وہ سارے کا سارا یاشی والا بھی کام آ جائے گا ملالا جو ہے ملالا بڑا سٹرانگ ہوگا ٹھیک ہے مگر ملالا جو ہے وہ کیا کرے گا ملالا کی حکومت جائے وہ صرف اور صرف کمزور پہ چلے گی جیسے کہ ایون کے پاکستان میں بھی صرف کمزور پہ ملالا کی حکومت چلتی ہے آرمی کو ملالا کچھ نہیں کہہ سکتا تو بادشاہ کہا کہ ملالا کچھ بھی نہیں کر سکے گا مگر جو چھوٹی نیچے والی عوام ہوگی یا نیچے والی جو ماس پاپولیشن ہوگی اس کے اوپر ملالا کی حکومت چلے گی جد کو کھولنے کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں بند کریں گے رمضان میں ہم ترابیاں پڑھانا نہیں بند کریں گے ہم فلاں نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے تو اس طرح کے سو قسم کی جو پابندیاں وہ عوام پہ لگیں گی ٹھیک ہے اور باقی اوپر حکمران جو وہ عوام سے لوٹتے رہیں گے کھاتے رہیں گے سب کچھ ان کے لیے ہوگا مگر عوام نیچے یا عام آدمی جو ہے وہ بہت ہی اس کی بری سیٹویشن ہوگی تو یہ ہے بیسکلی اسلامو کلیٹس سر میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ ہم تو ہم بہت آگے چلے گئے ہیں شاید ہمیں کوئسٹن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے کوئسٹن اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا کہ فرض کریں کہ کسی ایک ملک میں ایک پیور اسلامی نظام آ جاتا ہے اس اسلام وہ بیسکلی صرف ایک ملک کا جو وہ اس ایک ملک کا جو اسلامی نظام ہے بیسکلی وہی ایکچلی خطرہ ہے اگر اس ملک کے پاس اس نظام کے پاس ریسورسز ہوں سچ از ایٹمیک ویپنز ٹھیک ہے تو وہ تو اسلام نے کیا کیا ہے اسلام پھیلا کس چیز سے ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اسلام بلیو کرتا ہے اپنے امپائر کی ایکسپینشن کو ایکسپینڈ کرنے پر ہمیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا پر اسلام چاہے جائے گا ہمیں تو اس چیز سے ڈر لگنا چاہیے کہ کوئی ایسا کنٹری جس کنٹری کے پاس اٹومک ویپنز ہیں وہاں پر اسلام ایک امپائر نہ آ جائے ہاں فرض کرو جی یہ بھی ایک آئی بہت سیچویشن ہم ڈسکس کر سکتے ہیں فرض کرو کہ خادم اس ایم ریزوی یا خادم اس ایم ریزوی جیسا کوئی بندہ پاکستان پر قبضہ کر لے جو یہ کہتا ہے کہ ہالنڈ والوں نے گستاف کی کیا تو یہ لو جی گوری آیا جی مطلب گوری مسائل چلا دو اٹم ہم کے ساتھ ٹھیک ہے تو مطلب اس طرح کا آدمی بھی فرض کرو اگر بیٹس جائے تو وہ کیا کرے گا وہ پاکستان میں ساری دنیا وہ کیا کرے گا وہ دھمکیاں دے گا آگے پیچھے وہ انڈیا کو دھمکیاں دے رہا ہے وہ ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے وہ آگے پیچھے اور کنٹریز کو دھمکیاں دے رہا ہے کیا ہوگا دنیا اس پر پابندیاں لگا رہے گی نورتھ کوریا جیسی ٹھیک ہے نورتھ کوریا جیسی پابندیاں لگے گی نہ اندر دوائی آ رہی ہے نہ کوئی اگری کلچر آپ کا ہے آپ کو باہر سے کوئی تکنالوجی نہیں مل رہی آپ جو اندر بھوکے مار رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوگا اندر سے ظاہری بات ہے جب باہر سے آپ کے اکنومک ٹائز ختم ہوئے جیسے وہ کہتا ہے سود ختم کردو جی آپ کو جی کہ سود ہم نہیں دے سکتے ہمارے اسلام میں جائز نہیں سود سے جان چڑھا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ساری دنیا آپ کو جو ہے وہ کہے گی کہ بس جی چھوڑ دو ان کو ملک کو کوئی اکنومک ایڈ نہیں آئے گی کہیں سے کچھ نہیں آئے گا جب کچھ آئے گا نہیں تو پھر ہوگا کیا یعنی گھر سے آپ باہر نہیں جا سکتے باہر والے اندر کچھ دے نہیں سکتے آپ نے اندر بھوکے مرنا ہے جتنی بھی ذراعت ہے آپ کی جو کچھ بھی ہے انڈیا کے ساتھ آپ نے فرض کریں ایک موہدہ کیا ہو ہے سنتاس موہدہ جس کے تحت آپ کو تیندر یا ان کے تو تیندر یا آپ کی ٹھیک ہے تو اگر وہ بند بھی کر لے پانی تو کوئی آپ کے لئے بھولے گا نہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اندر اندر آپ کا ایگریکلچر بھی نہیں چال سکتا آپ کو فارماسوٹیکل کمپنیز انٹرنیشنل جو ہیں وہ کچھ نہیں دے رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایگریکلچرل سیڈز جو دنیا میں اچھے والے بنتے ہیں ان کو آپ یہاں پہ نہیں بلا سکتے آپ ہیوی انڈرسٹری نہیں خرید ایکوپمنٹ نہیں خرید سکتے ٹھیک ہے فرض کہیں اگر آپ کا شوگر پلانٹ کوئی خراب ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ نے ایکوپمنٹ باہر سے منگوانا ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی دو سال بعد بند ہو جائے گا ظاہری بات ہے دو سال میں شوگر پلانٹ میں کوئی نہ کوئی خرابی تو ہوگی سیمٹ پلانٹ ہے تو وہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اوئل ویلز ہیں اگر آپ کے چل رہے گیس ویلز ہیں چل رہے آپ کو اس کے لیے بھی ایکوپمنٹ کہیں نہ کہیں سے منگوانا ہے وہ بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا تو کیا ہوگا آہستہ آہستہ وہ بھی بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے آخر کار کیا ہوگا کہ آپ ٹریکٹر چلا رہے ہیں ملک میں تو آپ کے پاس ٹریکٹر چلانے کے لیے تیل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تیل بہت مہنگا ہوتا جائے گا زہری بات ہے باہر سے آ رہا تو پھر آپ نے دوبارہ سے بیل گاڑی پر چلے جائیں گے آپ نے دوبارہ سے کیا کرنا ہے حال چلانے ہیں پہل سے ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ سے گدے گدہ گاڑیاں رکھی ہوں گی گاڑیاں بھی آپ نہیں چلا سکتے تیل آپ کے پاس ٹھیک ہے پھر آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے دوائیاں آپ کو نہیں مل رہی آہستہ آہستہ کیا ہوگا ویکسینیشن آپ کو نہیں مل رہی آپ کا ڈیتھ ریٹ اوپر جانا شروع ہو جائے گا پاپولیشن کنٹرول پہ آپ کا کوئی وہ نہیں ہے پاپولیشن آپ کی ایکسپینڈ کر رہی ہے اگری کلچر آپ کا شرنک کر رہا ہے کیا ہوگا ملک میں کال پڑھیں گے وہی جس طرح نورت کوریا کے ساتھ ہے کہ جی ان کے پاس مل نیورشمنٹ ہے ان کے پاس پورا کھانے کو کھانے کو کچھ نہیں ہو ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے آپ کی پاپولیشن ایک طرف سے شرنک کر رہی ہے آپ کے بچے مار رہے ہیں آپ کی ماں مار رہی ہیں اور بہت سے مسئلے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کیا ہوگا سب کچھ نیچے کی طرف جائے گا آپ کے بس فانڈز نہیں ہیں آپ یونیورشنیاں باندھ کر رہے ہیں گورنمنٹ جو آپ ایک مولوی کیا وہ مدرسے بنا رہی ہے اس کو یونیورشنی کی کوئی فکر نہیں ہے میڈیکل ہاسپٹلز کی کوئی فکر نہیں ہے لڑکیوں کے اوپر ڈاکٹر بننے پر پابندی لگ جائے گی ٹھیک ہے عورتوں کو گھر نکلنے سے گھر سے نکلنے پر پابندی لگ جائے گی مرد جو ہیں وہ باہر پھر رہے ہیں ٹھیک ہے برکہ پوری عورتوں کے اوپر لگ جائے گا پھر کیا ہوگا آپ کی 50% آبادی جو عورتوں کی یا وہ گھروں میں بیٹھی ہے وہ نون پروڈکٹیو ہو گئی دوسری طرف آپ کے یہ مولوی بغیرہ ہیں جو پھر رہے ہیں باہر ٹھیک ہے یونیورشنی باندھ ہاسپٹل باندھ آہستہ ایسا سادھی چیزیں شرنک کرتی ہیں نا کیونکہ جو کچھ بھی آپ کے ملک میں ہے مسلمان یہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ جو کچھ بھی آپ کے پاکستان کی جیسے ملک میں ہیں سعودی عرب جیسے ملک میں بھی ہیں کسی بھی دنیا کے اسلامی ملک میں ہیں وہ گلوبلائیزیشن کی وجہ سے ہے آج میں اور آپ ایک لیکٹ اپ یا فون پر بات کر رہے ہیں یہ بھی بغیر گلوبلائیزیشن کے پاسیبل نہیں ہے اور اگر آپ اس طرح کی پولیسی جیسی کی اسلامی شریعت نافذ کر کے آپ کھڑی کریں گے وہ گلوبلائیزیشن کے ٹوٹلی خلاف ہے تو آپ کی جو بھی ریاست ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ انٹرنل ہی کولیپس کر جاتی ہے اب ایران پہ بھی آپ دیکھ لیں پابندیاں لگی ہیں مگر اس طرح کی پابندیاں پھر بھی ایران پہ نہیں ہیں کیونکہ وہ چائنہ سے بہت ساری چیزیں لے لیتا ہے رشیہ اس کی بہت سارے معاملات میں ابھی بھی حلپ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا اس کے ساتھ ٹائز کٹ ہوئی مگر یہ اس طرح کے بہت ہی کوئی فنیٹیکل تالبان جیسی جو رجیم ہے اس کے ساتھ تو کوئی بھی چائنہ اور رشیہ بھی ٹائز بھی رکھ سکتے تو پھر کیا ہوگا پھر اس طرح کے کنٹریز پھر آخر میں انٹرنل فرگمنٹیشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں چلا سکتے پھر کیا ہوتا ہے پھر تالبان جیسے مختلف گروپس بن جاتے ہیں وہ مختلف گروپس جب بنتے ہیں وہ مختلف ٹائرٹریز پہ قبضے کر لگتے ہیں جب وہ ٹائرٹریز پہ قبضے کرتے ہیں پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں جب وہ آپس میں لڑتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں پھر ڈرگ منی اندر آ جاتی ہے پھر اوپیوم اگنے لگتی ہے ٹھیک ہے پھر اور سو قسم کی اسلا جگہ نجائز بنانے لگتے ہیں پھر اور قسم کے ہر قسم کا illegal business جو ہے وہ ان کے flag کے نیچے ان groups کے flag کے نیچے ہوتا ہے پھر پاکستان کی case میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ان میں سے ایک group کے پاس ایک سے زیادہ groups کے پاس nuclear weapons آ رہے ہیں اور اگر nuclear weapons فرص کریں تو چار پانچ group ہیں ان میں سے کسی دو کے پاس بھی nuclear weapons آ رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر چلا دیں گے شاید وہ انڈیا پر نہ چلائیں وہ پہلے اپنے اوپر ہی چلا دیں گے ملک ٹوٹنے لگے وہ پہلے اپنے اوپر بھی چلا دیں فرض کریں ایک کی kpk میں گورنمنٹ ہے دوسرے کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے پنجاب کے تین ٹکڑے ہو گئے kpk کے دو ٹکڑے ہو گئے سندھ ایک رہا گیا بلوچستان جو ہے وہ وہ الادہ ہو گیا کہ وہ ایران کے ساتھ ملیا کسی اور کے ساتھ kpk والے جو ہیں وہ پنجاب پہ چلا دیں گے پنجاب والے سندھ پہ چلا دیں گے چلا کے مطلب انڈ کیا ہوگا انڈ وہی ہوگا جو یہ اسلام ایک ڈسٹرکٹیو ایڈیا ہو جی ہے اگر نیوکلیئر ویپنز کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے اور ایک انارکی کسی قسم کی اسلامی انارکی پیدا ہو جائے جیسی کہ آئیسیس کی کیس میں پیدا ہوئی ہیں طالبان کے کیس میں پیدا ہوئی ہے فغانستان میں اور ان کے پاس اس طرح کے خطرنا خطیار ہو یقین کریں ان کے چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں نیوکلیئر ویپنز بھی ایسے ہوتے ہیں اگر فرض کریں آج دنیا سے سارے انسان ختم ہو جائے نا تو تقریباً چھے ماہ بعد یا دو سال بعد مجھے سیاد رہیں گے نیوکلیئر ویپنز خود ہی ایکسپلوڈ کر جائیں گے کیونکہ ان کو بھی مینٹینیس کی ضرورت ہے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ایونکہ یہ آج بڑا ڈینجر ہے کہ دنیا میں جو نیوکلیئر ویپنز آج یو ایس اور رشیا کے پاس بھی موجود ہیں وہ آج سے تیس چالیس سال پرانے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی میل فنکشن کر کے پھٹ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ ان کو بتایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹرگرز ہوتے ہیں مگر کسی کی گلتی سے ہو بھی سکتا ہے کہ وہ پھٹ جائے جس کو پتا نہیں ہے وہ اس کو پھٹنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے یہاں اس طرح کی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو فرض کرو ان سے خود ہی کوئی چال جائے تو پھر کیا ہوگا تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کو آج نافذ کرتے ہیں اسے آج اپلی کے بھل آپ کرتے ہیں خادم اس اہم جیسے کسی گدے کو آپ گورمیٹ تہہ دیں تو یہ یہ سارے غزوہ ہند جتنی بکواس یہ کرتے ہیں سب کچھ جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں یقین کریں یہ سب الٹوں گی سب الٹوں گی یہ انڈیا کو کیا لڑیں گے یا کسی اور ملک سے کیا لڑیں گے دنیا پر کیا قبضہ کریں گے یہ آپس میں ہی لڑکے مانتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کنکلوڈ کریں پھر میری طرف سے سب بڑھیں میرا آخری جو بیسیکلی میرا اس question کرنے کا hypothetical اس question کو سامنے لانے کا اور آپ کو زحمت دینے کا اصل وجہ جو یہ تھی کہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے اکثر کہ یار آپ نے اسلام چھوڑ دیا تو آپ اسلام کے اگینسٹ کیوں بات کرتے ہیں آپ اسلام پر اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے میں آپ کو ان کو ان لوگوں کو ایک چھوٹی سی picture دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھیں میں ذاتی طور پر اور میں history کو اگر دیکھیں تو اس کے لحاظ سے بھی میں اس بات کا strong believer ہوں کہ اسلامی نظام ایک اسلامی نظام جو ہے یہ it does not comprehend with the modern civilization جو modern civilization ہے وہ اسلامی نظام اس کا بالکل opposite ہے اور اس طرح کی ویشی اور کیا کہتے ہیں ظالمانہ سوچ جہاں پر انسان کے بنیادی rights کا لحاظ نہ کیا جاتا ہو جہاں عورت کو ایک object کے طور پر treat کیا جاتا ہو اس کی value ایک بکری سے زیادہ نہ ہو ایسے نظام کے against میں مرتے دم تک بولتا رہوں گا بالکل بالکل آپ کو بولنا چاہیے اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ بردے آنتی کریں بس جی غالب صاحب کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے بس سر آپ آپ نے سارے بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمع کیا ہے ٹھیک ہے ڈھانکیو سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہوں گا بلکل it's a pleasure آپ you are like a like a blessing in our activist world تو آپ نے کام کو جائے رکھیں you are also a blessing بس آپ کی humility یا کہ آپ اپنی تعریف نہیں کرتے ٹھیک ہے مگر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور اس کی ہم سب کو ضرورت بہت شکریہ غالب صاحب بہت شکریہ thank you very much